اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات شعبہ اردو سے میں ہوں افتحار احمد اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے فیض احمد فیض کی غزل غزل پڑھنے سے پہلے ہم اس غزل کو اچھے سے تحت اللفظ میں پڑھیں گے تاں کہ اس کا تلفز ٹھیک ہو سکے کب یاد میں تیرا سات نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دے آئیں دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں میدان وفاد دربار نہیں یا ناموں نے سب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا تو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں عزیز طلبہ و طالبات تہت اللفظ میں پڑھنے کے بعد اب ہم اپنے موضوع سخن کی طرف جاتے ہیں کہ فیض احمد فیض کا معروضی پڑھتے ہیں سن ودادت انیس سو دس سن وفاد انیس سو چوراسی جائے پیدائش اقبال کا شہر سیالکوٹ تعلیم بی اے آنرز انگریزی اور عربی میں ایم اے بھی کیا ترقی پسند شاعر انقلابی سوچ کے حامل جو انقلابی سوچ کی وجہ سے یا مضہمتی شاعری کی وجہ سے یا ایک ڈکٹیٹر کے حلاف لکھنے کی وجہ سے یا پندی سازش کی وجہ سے جو یا قتل ہان کی حکومت کو ختم کرنے یا اس کو گرانے کی سوچ کی پیداش میں آپ کو قید ہوئی اس کا دورانیا تھا انیس سو باون سے انیس سو پچپن کمو بیش دو سے تین سال کا دورانیا تھا یہ قیدہ اپنے کاٹی ساہیوال کی جیل میں سرگودہ کی جیل میں اور فیصلہ باد کی جیل میں آپ کی اہم تصانیف کیا ہیں نقش فریادی دست سبا زندان آمہ دست تیسنگ سروادی سینہ شام شہریارہ میرے دل میرے مسافر غبار ایام اب جو یہ غضل ہے اس کا انتہاب کیا گیا ہے زندان آمہ سے اور عزیز طلباب کے پاس ایک معروضی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو فیض احمد فیض ہیں وہ کس صدی کے شاعر ہیں تو فیض احمد فیض جو ہیں وہ بیسنی صدی کے شاعر گردانے جاتے ہیں ہمارا سب سے اور آپ نے دو سو پچیس صفحہ نمبر پہ سارا معروضی ضرور پڑھنا ہے تقریبا دو سے تین نمبر پہ مشتمل شورہ حضرات کے تعریف میں سے معروضی بنتا ہے اب ہم آئیں گے اپنے شاعر نمبر ایک کی طرف شاعر کہتا ہے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کے اپنی راتوں میں صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں اب شاعر نے یہاں وزن کو برابر کرنے کے لیے جہاں ردیف اور کافیے کو ملانے کے لیے یہ ہاتھ جو ہم حملہ میں اس طرح سے لکھتے ہیں وہ یوں استعمال کی آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہی والا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے مفہوم کی طرف جائیں گے شاعر کہتا ہے اے محبوب تیری یادیں ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اب میری راتوں میں جدائی کی کوئی رات نہیں رہی عزیز طلبہ و طالبات غزل پڑھنے سے پہلے آپ چیدہ چیدہ باتیں ضرور یاد رکھئے گا کہ ہمارے کلاسیکل شورا کے ہاں جو غزل کی تعریف مانی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے اس میں عورتوں کے متعلق یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا یا معاملات عشق و محبت کو اشار کے پیرہن میں بیان کرنا غزل کہلاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو مزخمتی شاعر ہیں یا دور حاضر کی جو غزلیں ہیں ان میں جو شاعری ہے جو غزل ہے اس کے جو موضوعات ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں اب اس میں تصوف بھی ہے اب اس میں سیاست بھی ہے اب اس میں معاشر بھی بیان کی جاتی ہے اب اس میں ملکی حالات کو بھی بیان کیا جاتا ہے اب یہ مزخمتی غزل ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب فیض تو کہتے ہیں عام کلاسیکل شورا کے ہاں اگر آپ ایک بات کو نوٹ کریں تو وہ ہمیشہ سے آپ کو یہی کہیں گے نظر آئیں گے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب سے شرف ملاقات حاصل کر سکیں وہ محبوب کا شربت دیدار کر سکیں وہ محبوب کو دیکھ سکیں ان کی محبوب سے ملاقات ہو سکیں لیکن جو فیض ہیں ان کے ہاں ایسی کوئی بھی خواہش اس غزل میں نظر نہیں آتی اور فیض کی غزل پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک چیز اور مد نظر رکھنے ہیں کہ فیض کے ہاں جو محبوب ہے وہ اس کا وطن ہے فیض کے ہاں محبوب کون ہے اس کا وطن ہے اب شاید جو ہے وہ استفہامی لہجے میں سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے کب؟ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں ہے؟ اے محبوب کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں تیری جادے نہ ہوں تیرا ساتھ نہ ہوں میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب میں تیرا ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم پھر نہ رہا ہوں صد شکر صد کہتے ہیں سو افیصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا سو پر لگائی جانے والی ٹھیک ہے؟ تو صد کا مطلب ہے سو صد شکر بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میری راتوں میں کوئی بھی رات ہجر یعنی جدائی کی نہیں ہے یعنی اب میرا جو عشق ہے وہ پائیائی تکمیل تک پہنچ گیا ہے یعنی شاعر اب محبوب سے ملنے کی ہاہش کا اظہار نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اب ہر وقت میرے حیالات میں میرے تصورات میں میرے تخیلات میں میری یادوں میں صرف میرا محبوبی رچ بس گیا ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے اب میری کوئی رات جدائی کی رات نہیں ہے اب ہر وقت میرا محبوب میرے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ انور شاعر نے کہا تھا اچھا حاصل بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں عزیز طلبہ و طالبہ یاد رکھئے گا آپ جب بھی فیض کی غزل کی تشریح کریں گے تو یہ ذہن نشین رکھئے گا کہ مجازی محبوب بھی آپ لے سکتے ہیں حقیقی محبوب یہاں پہ وطن ہے پاکستان ہے جو فیض نے لکھی ہے یہ غزل یہ پاکستان کے لئے لکھی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت میری یادوں میں پاکستان نہ ہو کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب میں پاکستان کے لئے سوچو تو فکر میں گم نہ ہوں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب میں پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات کو نہ سوچ رہا ہوں انسان چلا جاتا ہے اگر آپ مجازی لحاظ سے بھی دیکھیں تو انسان چلا جاتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے لیکن اس کی یادیں کبھی نہیں چھوٹتیں تو جیسے فیض ہی نے کہا تھا رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے کہ یہ جو محبوب کی یاد ہے یہ بھی آپ کو تقویت پہنچاتی ہے آپ کی بیچینی کو ختم کرتی ہے تو جب عشق ہو وطن کے ساتھ تو پھر تو یہ اور بھی لذت دیتا ہے اب عزیز طلبہ وطالبات ہم لوگ تشریح کرتے ہوئے اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو متعلقہ شیر لکھ لیتے ہیں جس کی ہم نے تشریح کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے اکثر یہ کرتے ہیں عزیز طلبہ وطالبات اکثر یہ کرتے ہیں کہ جس شیر کی تشریح کرنے ہیں وہ شیر لکھ لیا چھ سطور چھوڑی پھر ایک شیر لکھ لیا پھر چھ سطور چھوڑی پھر ایک شیر لکھ لیا اور بعد میں وہ فلنگ کرتے ہیں وہ چھے لائنیں کمپلیٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں اب اس میں تشریح کی ہے نہیں کی یعنی جو نیچے آپ نے شیر حوالہ جاتی شیر لکھا ہے اس کے لیے فضاء قائم کی یا نہیں کی اندہ دھند وہ شیر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے جو بھی حوالہ جاتی شیر لکھنا ہے پہلے اس کے لیے فضاء کو قائم کرنا ہے پھر متلکہ شیر لکھنا ہے اور غزل میں آپ کے پاس چھوٹ ہے آپ مجازی معینوں میں کریں یا حقیقی معینوں میں کریں لیکن غزل کی جب بھی تشریح کی جائے اگر اس کا کوئی تاریخی پہلو ہے تو وہ ضرور بیان کیا جائے جیسے یہ غزل جو علاقت علی حان کے دور میں لکھی گئی ہے اور اس وقت جرنل کون تھے ایوب حان جو ان کے دور میں لکھی گئی پھر اس غزل کے شیر میں فنی محاسن کیا ہے محاسن کس کو کہتے ہیں حسوسیت محاسن کس کو کہتے ہیں حسوسیت اس شیر میں سنت تقرار حرفی کا استعمال ہوا ہے تقرار حرفی کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کی اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں تقرار لفظی بار بار الفاظ یوز ہوئے ہیں استعمال ہوئے ہیں تھوڑا سا اب شیر پہ اور اور کرے کہ شاید کہنا کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں استفہام کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اپنی محبوب سے سوال پوچھ رہے ہیں اپنی وطن عزیز سے سوال پوچھ رہا ہے کہ میرا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب میں ہجر کی جدائی کی کسک میں گم ہوں وہ کہتا ہے کب لیکن ہم لفظ اب پر بھی غور کریں گے کہ کبھی ایسا تھا کہ اس کے دل میں یہ چوبن تھی محبوب سے ملنے کی کبھی ایسا تھا کہ وہ وطن میں رہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہتا ہے صد شکر کی اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں ہے ایک سمین کے پہلے تھی وہ پہلے کیوں تھی کہ عشق مضبوط نہیں تھا عشق مضبوط نہیں تھا جب اشاق کا عشق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انہیں محبوب کے دیدار کی کوئی ضرورت نہیں رہتی انہیں محبوب کے شربت دیدار کی ضرورت قطعی طور پر نہیں رہتی جب ان کا عشق مضبوط ہو جاتا ہے جیسے مومن ہاں مومن نے کہا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے محبوب کی یادیں ہوتی ہیں تو کہا جاتے ہو کیا کہا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے ساتھ کلام کرتے ہو گویا گویای سے تم ایسا بات چیت کرتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا عزیز طلبہ و طالبہ جب بھی ہم غزل میں حوالہ جاتی شیر لکھتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ غزل میں شیر کیوں لکھا جائے تشریح میں شیر کیوں لکھا جائے تو یہ جو تشریح میں شیر لکھے جاتے ہیں یا اشار کا سہارہ لیا جاتا ہے یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ تشریح کو بڑھا سکتے ہیں بات میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ فیض کی طرح انور شعور نے بھی اپنے احساسات کو اس طرح سے بیان کیا ہے آپ پھر تھوڑا سا اس شیر کا بھی حوالہ بھی دے سکتے ہیں پھر آپ فیض ہی کہ دوسرے شیر کو مد نظر رکھ کی اس کی بھی تھوڑی سی تشریح آپ شیر میں کر سکتے ہیں کیونکہ مدہ کلام ایک ہے موضوع سخن ایک ہے تو یہ حوالہ جاتی شیر جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے تاں کہ آپ تشریح کو بڑھا سکیں پھر آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اس شیر میں تقرار حرفی تو پائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں اس طفحہ میں انکاری بھی ہے وہ کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں اوہ بھائی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب تیرا ساتھ نہیں ہے جب تیری یاد نہیں ہے جب تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ نہیں ہے یہ استفہام ہے لیکن نیچے اس نے نہیں کہہ کر انکار بھی کر دیا ہے اپنے سوال کا ہو جواب بھی دے دیا ہے کہ کوئی نہیں ہے ایسی رات بھائی کہ جب تو میرے ساتھ نہ ہو کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے اب عزیز طلبہ آپ کے مشکی سوالات میں جو پہلا سوال ہے یعنی جو دوسرے بے حصے کا جلس کا پہلا جو سوال ہے پہلے شعر میں کس بات پر شکر کا اظہار کیا گیا ہے تو عزیز طلبہ سانی سے لکھ رہیں گے کہ شاعر نے اس بات پر شکر کا اظہار کیا ہے کہ اب میری راتوں میں کوئی ہجر کی رات نہیں ہے اب میرے تصورات میں اب میری سوچ میں اب میرے تخیلات میں ہر وقت میرا محبوب میرے ساتھ ہوتا ہے میں اپنے وطن عزیز کے ساتھ ہوتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سوچ میرے ساتھ ہوتی ہے اس کا خیال میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلے جائیں گے دوسرے شعر کے طرف شاعر کہتا ہے مشکل ہیں اگر حالات وہاں یاد رکھیں گے مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بے چائیں جان دیں آئیں عزیز طلبہ و طالبات آپ کے جو نصاب بھی کتاب ہے اس میں کہیں جگہ پہ جان بے چائیں کہ لفظ لکھیوں میں وہ غلط ہیں وہ درست نہیں ہے اس کی درستی کر لیں جان دیں آئیں ٹھیک ہے نئی کتابوں میں انہوں نے اس غلطی کو دور بھی کیا ہے دل والو کوچائے جانا میں یہاں پہ پہلے مصرے میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اور دوسرے مصرے میں شاعر نے آپ کو بتا دیا ہے کہاں شاعر کہتا ہے مفہوم میں اے دل والو اگر محبوب کی گلی کہ حالات ناسازگار و سنگین ہیں برے ہیں تو کیا ہوا کیا وہاں حالات ایسے بھی نہیں کہ دل و جان کا نظرانہ پیش کیا جا سکے اب یہ کوچائے جانا ہے کیا ہے ہماری جو اردو شاعری ہے کلاسیکل شاعری جو ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب پھر عاشق پھر رکیب اور چوتھے نمبر پہ جو آپ پڑھیں گے کوچائے جانا محبوب کی گلی اس کا تذکرہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا ٹھیک ہے اب شاعر کیا کہتا ہے مشکل ہیں اگر حالات یہاں بتایا نہیں یہاں لفظ استعمال کیا وہاں لیکن دوسرے مصرے میں بتا دیا کہاں کوچائے جانا وہاں دل بیچ آئیں دل بیچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کا سودہ کر رہے ہیں دل بیچنے سے مراد ہے اپنی خواہشات کو مار رہے ہیں اپنا دل محبوب کی گلی پر نچھاور کرتے ہیں اپنی خواہشات محبوب کی خواہشات پر نچھاور کرتے ہیں ٹھیک ہے دل بیچ جہاں دی ہیں جہاں کی قربانی دی ہیں دل والوں کوچائے جانا میں کیسے بھی حالات نہیں یہ تو ایک شاعر کی خوش قسمتی ہے کہ وہ محبوب کی گلی میں جا کر قربان ہو جائے اپنی جہاں کا نظرانہ پیش کر سکے آباد نے ایک شعر کہا تھا آباد مر کے کوچائے جانا میں رہ گیا دی تھی دعا کسی نے کے جنت میں گھر ملے ٹھیک ہے اب فیض احمد فیض کی شاعری پڑھیں اور ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ کوچائے جانا ہے کیا ہے تو کوچائے جانا تو پاکستان وطن عزیز ہے ٹھیک ہے آپ نے سمجھ لیا ہے فیض کو پڑھتے ہوئے کہ فیض کے ہاں جو محبوب ہے جو ہم اس غزل میں پائے رہے ہیں وہ وطن عزیز ہے تو فیض کہتے ہیں کیا پاکستان میں جا کر ایسے بھی حالات نہیں کہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکوں بیروت میں جلا وطن کیا گیا تھا یہ اس وقت کی لکھی ہوئی غزل ہے زندان نامہ میں اس کو درج کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب شاعر کہتا کیا ہے کہ محبوب کی گلی میں کسی بھی سورت جانے سے رکا نہیں جا سکتا ہر سورت محبوب کی گلی میں جانا ہے شاعر کہتا ہے میں نے ہر سورت پاکستان جانا ہے یہاں وہ جیل میں اگر اس نے لکھی ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر سورت جیل سے نکل کے پاکستان ہی میں جانا ہے کہیں باہر نہیں جانا میں یہیں پہ اپنی دل کی قربانی دے کر جاؤں گا یہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے جاؤں گا کیونکہ فیضی کہتے میرے چارہ گھر کو نوید ہو صف دشمن آکو خبر کرو وہ جو کرز رکھتے تھے جان پہ وہ حساب بھلا دیا ادھر ایک حرف کہ کشتنی یہاں لاک عذر تھا گفتنی جو کہا تو سن کے اڑا دیا جو لکھا تو پڑ کے مٹا دیا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہجار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو جو فیض ہیں وہ کسی صورت بھی اپنے ملک کو چھوڑنے کہ حامی نہیں ہے عزیز طلبہ جو بیروت لکھیا تھا یہ بیروت ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ ہم کوچائے جانا میں جا سکیں محبوب کی گلی میں جا سکیں اب محبوب کی گلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوں شورہ حضرات محبوب کی گلی میں جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ محبوب کی زیارت کر سکیں محبوب کا خیال رکھ سکیں تو یہاں تو وہ پاکستان میں جانے اس لئے چاہتے ہیں اس کے لئے تبدو کر سکیں اس میں جو ناسازگار حالات ہیں ان کو سازگار بنا سکیں تو وہ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ جب میں جان کی قربانی دینے سے گبراتے ہیں انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کی جان ہے اور جو شخص جان کی قربانی دینے سے نہیں ڈرتا وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے وہ کسی چیز سے گبراتا نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے میں تو دل بھی دینے کے لئے تیار ہوں جان بھی دینے کے لئے کربان تیار ہوں یعنی جان کی قربانی دینے تب بھی حاضر اپنی کی گلی میں ایسے بھی حالات نہیں ہے غالب تو حس سے تجاوز کرنے والے شاعر ہیں کہتے ہیں ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا ہی صحیح جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں فنی محاسن اس شیر میں سنت اراد المثل کا استعمال ہوا دل بیچا تو نہیں جاتا اپنی ہوا اشارت کو قربان کرنے کے معینوں میں لیا گیا ہے اس لئے ہم کہیں شیر میں سنت اراد المثل کا استعمال ہوا ہے جس میں کوئی محاورہ استعمال ہوا ہو کہتے ہیں جان بھی دیں گے دل بھی بیچ کر آئیں گے آپ نے سوال میں فنی محاصل میں فنی حصوصیت میں یہ بات کو درج ضرور کرنے دل بیچنے سے کیا مراد ہے میں آپ کو بار ہا بار بتا گئے چکہ ہوں کہ اپنی ہوایشات کو قربان کرنا اپنی ہوایشات کو محبوب کی ہوایشات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی ہوایشات کو قربان کر دینا محبوب کی ہاں میں حامل آنا یہاں اگر پاکستان کے حوالے سے دکھیں گے تو اپنا مفات نہ سوچ نہ بلکہ پاکستان کا مفات سوچ نہ ٹھیک ہے شیر نمبر تین ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں جس دھج سے دھج کس کو کہا جاتا ہے شان و شوکر شان و شوکر مقتل کس کو کہا جاتا ہے قتل گاہ قتل گاہ اب شاید کیا کہتا ہے جس دھج شان و شوکر سے کوئی مقتل میں گیا قتل گاہ میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس کی وہ شان و شوکر ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جان جو ہے یہ اگر اللہ نے دی ہے تو یہ تو ہمیں ملی موت کی شرط پہ ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اس جان کی تو کوئی حصیت نہیں ہے مفہوم ترتیب سے دیکھ لیں جس شان و شوکر کے ساتھ کوئی مقتل میں یعنی قتل گاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے وہ شان و شوکر ہمیشہ قائم رہتی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اس زندگی کو تو ایک نہ ایک دن ہتم ہونا ہے یہ آپ نے ترتیب کے ساتھ شیر کا مفہوم سمجھ لی ہے اب دیکھیں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے پہلے دوسرے مصرے بھر تھوڑا سا دیکھیں کہ شاعر نے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو پتہ ہمیں زندگی ملی موت کی شرط پہ ہر زیر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ یاد رکھے گا کہ ہر زیر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مرنا نہیں ہے یہ یاد رکھیں اس زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہونا ہے صرف ذائقہ چکھنے کا کہا گیا ہے کہ وہ زائقہ چکھ کے انسان فانی زندگی سے دائمی زندگی کی طرف روانہ ہو جائے گا اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے اب ہم شیئر کی طرف جاتے ہیں شیئر کہتا ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ جا رہی ہیں وہ پہ آپ کی جان جائے گی وہ پہ آپ کی جان جائے گی وہ قتل گا ہے آپ کے لیے وہ پہ آپ نے جان کا نظرانہ پیش کر کے آنا ہے تو شاعر کہتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ تختہ دار ہے اب میں تختہ دار کے پاس اگر تو لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہوں تو تاریخ کے اوراق میں مجھے بزدل قرار دیا جائے گا اور اگر میں بہادری کے ساتھ جاتا ہوں تو تاریخ کے اوراق میں مجھے بہادر قرار دیا جائے گا اور مجھے پتہ جان تو میری جانی ہے اب لڑکھڑاتے ہوئے جاؤ یا بہادری کے ساتھ جاؤ لڑکھڑاتا ہوا جاؤ گا تب بہادری کے ساتھ جاؤ گا شان و شوکت کے ساتھ جاؤ گا تو تب بھی جان 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 تو کی طرف جاتے ہیں وہ شان و شوکت آپ کی ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اور دوسرے شیر میں متصل بیان کیا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جان تو جانی ہے جو زندگی اللہ تعالی نے آپ کو دی یہ زندگی اس نے فانی زندگی آپ سے واپس تو لینی ہے دائمی زندگی دینے کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی تو عزیز طلبہ و طالبات مرنا پڑتا ہے بغیر مرے تو جنت بھی ملتی نہیں ہے یہ حقیقتا دیکھا جائے تو شیئر میں شایر زندگی کا مقصد بھی بیان کر رہا ہے اور مقصد تخلیق بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو کسی عالی مقصد کے لیے قربان کرتے ہیں تو آپ کا نام صفحہ ہستی سے کبھی مٹتا نہیں ہے بلکہ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے دائمی ہو جاتا ہے ہمیشہ آپ زندہ رہتے ہیں جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا مقام فیض کوئی محبوب کی گلی سوئے دار تختہ دار یعنی فانسی کا تختہ فیض ہی کہتے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مجھے تو راستے میں کوئی مقام اچھا لگا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اگر میں محبوب کی گلی سے نکلوں گا تو میں تختہ دار پہ ہی لٹکوں گا یہاں جو کوئی یار ہے اس سے مراد محبوب کی گلی لفظی معنا میں ہے لیکن حقیقتا یہاں کوئی یار جو ہے وہ پاکستان کو کہا گیا فیض کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے نکال آگیا تو میں تختہ دار پہ لٹکنا گوارہ کروں گا لیکن پاکستان سے باہر جانا گوارہ نہیں کروں گا کیوں کہ ان کی زندگی کا مقصد بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنے وطن کی بقا کے لیے تگو دو کرنا ہے ٹھیک ہوگی بات میں عزیز طلبہ وطلبہ تو آپ کو بار بار کہوں گا کہ اگر آپ اس شیر میں محبوب پاکستان کو قرار دیں اور تشریح کریں تو یہ ایک شاعر کے فلسفے کے مطابق درست عمل ہوگا جس شاعر کا جو فلسفہ ہو جو غزل جس مقصد کے لیے لکھی ہو اس غزل کے اسی مقصد میں رہ کے تشریح لکھی جائے تو ٹھیک آپ سب کو شروع میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ فیض احمد فیض نے جب یہ غزل لکھی تھی تو جیل میں کہت پنڈی سازش کیس آپ کو بتایا جائے گا پنڈی سازش کیس میں کون کون سیولین اور کون کون سے عالمی کے عالی عہددار فیض کے ساتھ شامل تھے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ اپنے سازش سے پوچھ لیجئے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ پنڈی سازش کیس اصل میں تھا کیا عیوب کی حکومت کو گھرانے کے لئے لیاقت علی حان کی حکومت کو گھرانے کے لئے اس وقت لیاقت علی حان جو تھے وہ حکومت میں تھے اور عیوب حان اس وقت کے جرنل سزا کا حصہ انہوں نے سرگودہ جیل میں کی کٹا کس سزا کا حصہ انہوں نے منٹ گبری جیل میں کٹا جس کو منٹ گبری ساہی وال کا پرانا نام ہے اور مختلف جیلوں میں آپ قید کٹتے رہے اور تین سال تین ماہ کی جو قید ہے وہ آپ کی قید تنہائی بیس میں ہے تین سے چار سال آپ ٹوٹل قید ہوئے اور ان میں سے تین ماہ کی جو قید ہے وہ قید تنہائی بھی ہے ٹھیک ہے تو شایر لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ کسی جیل میں بند ہیں اور پاکستان آنے کے وہ باہر نکلنے کے لیے بھی جب باہر سے نہیں جانا تو پاکستان میں چاہتے تھے نکلنا وہ جیل سے نکل کر پاکستان میں ہی رہنا چاہتے تھے کہتے ہیں میں تو یہیں پہ جان قربان کروں گا اپنے وطن سے غداری کسی صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جان دی ہے اس جان کو ہم نے کسی نہ کسی آلہ مقصد کے لیے ہی قربان کریں تو اس کا حق ادا ہو گا پھر غالب کا شیر ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہوئی ہے ہم تو یہ جان قربان کر کے بھی اس کا حق نہیں کر سکتے عزیز طلبہ وطلبات اکثر اس شیر کو درست نہیں پڑھا جاتا پڑھا جاتا اس کو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اصل جو شیر ہے وہ یہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ نہ ہوا ٹھیک ہے پھر آپ کا اسی میں سے ایک سوال ہے اسی شیر میں سے ایک سوال دیا گیا ہے تیسرے شیر کے مطابق کس انداز کو دوام حاصل ہے تیسرے شیر سے سوال کیا بنایا گیا میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ شیر میں سے سوالات بھی بنائے جاتے ہیں آپ کو اجیکٹیو بھی دیا جا سکتا جس یار تو سب ہی چلے جاتے ہیں محبوب کی گلی میں تو سب ہی چلے جاتے ہیں لیکن محبوب کے لئے جب جان کی قربانی دینے کی باری آتی ہے تختہ دار پر چڑھنا پڑتا تو کئی لوگوں کے جو پاؤں ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں پائے تکمیل پیشکسی کا پہنچتا ہے جس کا عشق پختہ ہو ٹھیک ہے اس شعر میں آپ نے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے سوال پوچھا گیا مشک میں تیسرے شعر کے مطابق کس انداز کو دوام حاصل ہے آپ جواب لکھیں گے شاعر کہتا ہے جس دھج سے جس شان و شوکر سے انسان قتل گا کی طرف جاتا ہے اس کی وہ شان و شوکر ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اور اس کی یہی بہادری اس کو دائمی زندگی عطا کرتی ہے اب ہم چلے جائیں گے اس کے بعد شعر نمبر چار کی طرف شاعر کہتا میدان وفاد دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچ کہا عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عش کسی کی ذات نہیں عزیز طلبہ و طالبات ادھر میدان وفا وفا کا دربار یا آپ کو پتہ ہے کہ یا کا معنی کیا دیتا ہے یہاں حیدر علی آتش اور امام بخش ناصخ کے دور میں یہ سارے الفاظ ختم کر دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی شہرہ نے اس کو استعمال کیا ہے یہاں کی جگہ یہاں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے پہلے استعمال ہوتا تھا کبی استعمال کبی کی جگہ کبی استعمال ہوتا ہے سبی سے پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا سبی سبی کو ختم کیا گیا اور اب سبی استعمال ہوتا ہے یہاں سے مراد کیا ہے یہاں نام و نصب ہندانی ہندان کے بارے میں کہ پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں اب دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات میدان وفا دربار نہیں ہے میدان وفا کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں ہندانی وقار و عظمت دیکھا جائے جذبہ عشق حسب و نصب سے بے نیاز ہے اب شاید بتانا یہ چاہتا ہے جو عشق ہے وہ ہندانی وقار کو دیکھتا نہیں ہے نہ تو عاشق کی کوئی ذات ہوتی ہے نہ ہی عاشق کا کوئی نام ہوتا ہے بتانا وہ مختصرا یہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے فراق گورک پوری کیا کہتے ہیں یہ مساوات عشق دیکھ فراق برابری دیکھ عشق امتیاز گدا و شاہ نہیں یہ تو فقیر اور بادشاہ کی کوئی تفریق نہیں کرتا یہ تو ان میں کوئی فرق نہیں لاتا تو بنیادی طور پر شاعر کہتا ہے کہ عاشق وہ ہی ہے جو اپنے مقصد کی حصول کے لیے اپنے جان کا نظرانہ دے دیتا ہے عشق کے لیے عاشق کو بڑیہ ہندان کا ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے عشق ہر شخص کر سکتا ہے لیکن کرے گا وہ ہی جو عشق کے لوازمات یا عشق میں جو درپیش مسائب ہیں ان سے نمٹنا جانتا ہو اسی طرح جگر مراد عبادی کہتے ہیں یہ عشق نہیں آسان بس یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے کہتے ہیں عشق آسان نہیں بس تمہیں میں چھوٹے سی چیز سمجھاتا ہوں کہ اتنا سمجھ لو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے کود کے نہیں جانا ڈوب کے جانا مقصد یہ ہے کہ اس کے تم نے مسائب اس کی جو صحبتیں وہ برداشت کرنی ہوگی اسی لئے کہا جاتا ہے عشق وہ کھیل نہیں جسے لونڈے کھیلیں عمر گزر جاتی ہے سدمات کو سختے سختے تو شیر کہتا ہے کہ یہاں نام و نصب کی پوچھ نہیں آشق کوئی نام نہیں آشق کی کوئی ذات نہیں اس میں پائے تکمیل پہ وہ ہی پہنچے گا جو مضبوط رادوں کا مالک ہوگا فنی محاسن مرات نظیر اس میں استعمال ہوئی ہے سنت اب اس میں سے سوال کیا ہے میدان وفا اور عام زندگی میں کون سی چیز مشتری ہے وفا کے میدان میں حسب نصب نہیں پوچھا جاتا جب کہ عام زندگی میں پوچھا جاتا ہے یہی بنیادی فرق ہے میدان وفا اور عام زندگی میں عزیز طلبہ وطالبات آپ اس میں شیر کی تشریم اضافہ کیسے کر سکتے ہیں آپ بتائیں کہ عام زندگی میں جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا جاتا تھا تو بادشاہ کے دربار میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ کون کس ہاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے ہاندانی عظمت جتنی ہاندانی عظمت ہوتی تھی جتنا اس کی ہاندانی شاہ شوکت ہوتی تو اس کے مطابق اس کو دربار میں جگہ دی جاتی تھی اس لئے شاعر کہتا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ عام زندگی نہیں عاشق لوگوں کی زندگی عاشق لوگوں کے رہن سین اور ان کا توڑ طریق کے ہی الگ ہے یہ کوئی عام لوگوں کی زندگی نہیں ہے عام بادشاہ کا دربار نہیں ہے جس میں امیروں کو الگ جگہ دی جائے اور غریبوں کو الگ جگہ دی جائے اس میں تو دیکھیں آپ بلال حبشی عاشق رسول ہیں حسب نصب کے تبار سے تو اتنے عالی درجے پر نہیں تھے لیکن جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کشک میں گرفتار ہوئے تو آپ جانتے کہ اللہ تعالی نے کیا آئیں گے اس کو فوکس کریں گے گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں مات کا مطلب ہار مات کا مطلب کیا ہے ہار نہ ٹھیک ہے اب مفہوم آسان معینوں میں آپ سمجھ لیں عشق کے کھیل میں ہار اور جیت کو نہیں دیکھا جاتا اس کھیل میں جو چاہو دعو پر لگا دو جیتے اور ہار نے دونوں میں کامیابی ہے دیکھیں یہ کیوں ہیں جیتے اور جیتنے اور ہار نے دونوں میں کامیابی کیونکہ جو عشق ہے اس میں ہار جیت کیوں نہیں ہوتی کیونکہ عشق کو مہوے گفتگو نہیں لائے جاتا شاعر کہتا ہے عشق دیکھو اگر ہار گئے عشق میں تو عشاق میں نام تو لکھا جائے گا اگر ہار گئے تو عشاق میں نام تو لکھا جائے گا نا کہ عاشق تھا عاشق ہے ٹھیک ہے عشق نہیں ملا عشق مل گیا جیت ہے تو اپنا لطف ہے ہار ہے تو اپنا مزہ ہے ٹھیک ہے تو شاعر کہتا ہے گربازی عشق کی بازی ہے اور یہ میں آپ کو سالہ بتا دوں جتنا عشق ہے یہ وطن عزیز کے ساتھ ہے عشق ٹھیک ہے اس میں ہار اور جیت فیض کہتے ہیں دیکھنے ہی نہیں لیکن فیض دل برداشتہ ہوگی کبھی لکھتے ہوئے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مام یہاں اس میں بھی محبوب کہا گیا تھا پاکستان کوئی کہا گیا تھا کہ ہم تجھ سے پاکستان وہ محبت نہیں کر سکتے جو ہمارے باوجداد نے تجھے حاصل کرنے کی تھی تو فیض احمد فیض دل مرداشت ہو کہ کہ دیتا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مام اب میں تجھ کو وہ محبت دینے کے قابل ہی نہیں وہ محبت نہیں دے سکتا جو میرے باوجداد نے تجھ کو دی تھی تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ بازی عشق کی کھیلنے ہے تو عشق میں کبھی نفع نقصان کو نہ دیکھو جو شخص نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے وہ عشق کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس میں تو صرف محبوب کی خوشی کو دیکھا جاتا ہے عشق میں صرف محبوب کی خوشی دیکھی جاتی ہے نہ کہ اپنا آرام یا اپنی کامیابی اس میں اگر آپ فنی محاسن آپ کو سوال بھی دیا گیا مشق میں یہ سوال دیا گیا ہے سوال نمبر چار اس غزل کے کس شیر میں سنت تزاد موجود ہے تو یہ سنت تزاد اس میں موجود ہے ایک تو جیتنے کا تذکرہ ہوا ہے اور ایک مات ہارنے کا تذکرہ ہوا ہے گر جیت کیے تو کیا کہنا ہار جیت نہ ہار نہ دو متضاد چیز تو آپ بتائیں گے کہ اس شیر کے آخری شیر میں سنت تزاد کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے پھر مشکی سوالات میں عشق میں جیت اور ہار کو ایک جیسا مقام کیوں دیا جاتا ہے آپ جواب لکھیں گے اور اکوریٹ لکھیں گے عشق میں ہار اور جیت کو ایک جیسا مقام اس لئے حاصل ہے کیونکہ عشق میں نفع اور نقصان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا عشق وہ جذبہ ہے جس میں انسان محبوب کی ہوشی کے لئے سچے دل سے قربانی دیتا ہے اور ہر حال میں محبوب ہی کی حشنودی چاہتا ہے ہر حال میں اس نے محبوب ہی کی حشنودی کو مد نظر رکھنا ہے اب ہم اس طرف جائیں گے کہ آپ کو بتاتا چلوں ایک بات جو تھی وہ ذہن سے نکل چکی تھی ہم پہلے طرف جائیں گے تیسرے شیئر کی طرف شروع میں عزیز طلبہ طلبہ تیسرے شیئر علیہ السلام نمرود کی جلائی ہو یاگ میں جس طرح سے گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دور حاضر میں بھی ٹیبو سلطان اس کا مشہور زمانہ گول ہے کہ شیئر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ہتھیار نہیں ڈال دی ٹھیک ہے لیکن جو غدارت انہوں نے ہتھیار ڈال دی تو یہ شان و شکت آج بھی جاری ہے امام حسین کو لوگ آج بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام آج بھی ہے اپرہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک رہے گا ٹھیک ہے ٹیبو سلطان کو بہادری کے طور پر پہچانا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ میں سے اکثر کمنٹس میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اسباق میں سے سوالات آئیں گے بلکل اسباق کے اندر سے سوالات بنای جا سکتے ہیں اور اسباق کو پڑھتے ہوئے آپ ایک چیز ضرور مد نظر رکھئے گا کہ یہ جو ہائلائٹ کیے گئی ہیں پیراگراف ان کی تشریح ضرور دیکھئے گا یہ ہائلائٹ کیے ہوئے پیراگراف جو ہیں یہ بہت اہم ہیں ان کی تشریح وہ کلامیں موضوع جو بامقصد ہو ایک حیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصر ایک کی وزن میں ہوں شیر کہلاتا ہے عزیز طلبہ و طالبہ یہاں میں سے بھی سوال بن سکتا ہے یہاں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو مشکی سوالات میں دے سکتا شیر کی تعریف بیان کریں شیر کی تعریف آپ کہیں کہ پتہ نہیں کس سے سوال آگے تو یہ آخر میں انسان یہاں تک پڑھ گیا ہوتا ہے آگے پڑھتا ہی نہیں تو عزیز طلبہ و طالبات یقین ہے کہ آپ کو یہ غزل سمجھ آگئی ہوگی اور جو آپ سوالات پوچھنے ہوں وہ آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو وہاں پہ خاطر جوابات دیے جائیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ